اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو انتقال یعنی کہ میوٹیشن ہوتی ہے اس کی قانونی حصیت اور اس کی اہمیت اور اس کا کیا طریقہ کا تو اس کا خیر جو بھی ہے لیکن اس کی جو ہے نا وہ ملکیت کے بارے میں اس کی حصیت کیا ہے تو اس کے بارے میں ناظرین جو اس کا پہلے پہ آپ کو بیک گراؤن بتاؤں تھوڑا سا کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پٹواریوں کے ساتھ ملکے اور ان کا پٹواریوں کے ساتھ تعلق وہاں سب ہی ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ پٹواری جو ہے نا وہ تھوڑے پیسے لیتے ہیں تھوڑے پیسے لے کے ٹرانسفر کر دیتے ہیں پروپٹی کو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی پروپٹی پرچیز کرتے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ جو ہے نا انتقال بے جو ہے نا وہ کروا لیتے ہیں یا کوئی اگر کوئی رشتہ دار رشتہ دے رہا ہے تو وہ انتقال ہیبا کروا لیتے ہیں یا اس طریقے سے یعنی کہ وہ صرف پٹواری کی حد تک جو ہے نا وہ میوٹیشن درج کرواتے ہیں جس چی نہیں کرواتے تو اس کے بارے میں قانون جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے وہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ قانونی طور پہ جو ہے نا وہ انتقال کی کیا حیثیت ہے اس کے بارے میں آپ کو ریسنٹلی جو ایک کیسلہ ہے نا کیسلہ وہ آپ کو بتاتا ہوں صرف یہ ہے کہ اس میں بے شمار چین آف سائٹیشنز موجود ہے بے شمار کیسلہ موجود ہیں لیکن ایک جو ریسنٹلی ہے نا جو دوزار بائیس کا سی ایم مار سپریم کورٹ کا ون زیرو فائی فور پیج نمبر ہے ون زیرو فائی فور دوزار بائیس کا ایس ای ایم مار پیج نمبر ون زیرو فائی فور اس کو آپ ایک دفعہ سٹیڈی کرنے ایک دفعہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ واضح ہو جائے گا آپ کو یہ کہ انتقال جو ہے نا خالی انتقال اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اس کی وہ کسی قسم کا رائیڈ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کانفر نہیں کرتا اگر آپ سے آپ نے کسی سے کوئی میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو آپ نے کسی سے کوئی پروپٹی پرچیس کی ہے تو آپ اس کا ڈریکٹ انتقال کروا لیتے ہیں اس پہ اس کی بھی تصویر لگی ہوگی آپ کی بھی لگی ہوگی سارا کچھ لگا ہوگا گھوٹھے سائن بھی ہوں گے سارا کچھ ہوگا لیکن کل کو وہ بندہ چیلنج کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو بیچی نہیں ہے تو اس کا جو انتقال کا اندراج ہے اس کا جتنا بھی پروسی جر ہوا ہے وہ آپ نے پروو کرنا ہے اس بندے نے نہیں کرنا اگر ریجسٹری ہو جاتی ہے تو پھر تو اس بندے نے پروو کرنا ہے کہ اس نے غلط ریجسٹری کروای ہے لیکن اگر انتقال ہوتا ہے تو پھر آپ نے پروو کرنا ہے کہ میں نے انتقال کروایا تھا اس میں آپ کو پٹواری پیش کرنا پڑے گا تصیلتہ پیش کرنا پڑے گا جو گواہ ہیں وہ پیش کرنے پڑیں گے ان کو پرکرا سکتا ہے امین ہوگا کسی جگہ پہ بھی کوئی درہ درہ تھوڑا بہت ہو گیا کیونکہ یہ اتنا پروسیجر تو کوئی ڈاپٹ نہیں کرتا کہ اس کی ڈیمو بنا کے ان کو دکھائی جائے کہ اس طریقے سے یہ سارے کٹھے ہوئے تھے ادھر پٹواری نے بیان لیے تھے وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ اس لیے انتقال جو ہے انتقال کی قانونی حصیت جو ہے نا وہ سپریم کورڈ نے بقیدہ طور پر اپنے جو ججمیٹس کی اندر جو ہے نا وہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ انتقال کی قانونی حصیت جو ہے نا وہ کوئی نہیں یہ رائٹس کو کریئیٹ نہیں کرتا ہاں اس کے بعد اگر یہ چیلنج ہو جائے اگر چیلنج نہیں ہوتا پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ اس کی فرد لے کے آگے بیج سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو مردی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ چیلنج ہو جائے تو پھر اس کا جو پروف ہے نا جو برڈن آف پروف ہے وہ خریدنے والے کے اوپر ہوگا بیچنے والے کے اوپر نہیں ہوگا اور خریدنے والا اس کو ثابت کرے گا بلے اس کو چیلنج کوئی تھرڈ پرسن بھی کر دے لیکن خریدنے والا یا انتقال کروانے والا اس کو ثابت کرے گا کہ اس نے انتقال کروایا تھا اور درست کروایا تھا تو میری ایک ناکس راہ ہے کہ انتقال کے پیچھے نہ جائے کریں جب بھی کوئی پرپورٹی پرچیز کریں اس کی صرف صرف رجسٹری کروایا کریں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کروایا کریں شکریہ